بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصدی علمائین آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجیناہو ولوطن اللہ الارض اللہ بارکنا فیہا للعالمین وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٍ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ قُلًا جَالْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اِلَا الْخَيْرَاتِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَعِيْتَعَ الزَّقَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْتَنَّ عَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَإِلْمًا وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْكَرِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبْعَيْثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِكِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَخْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَغَلَّمْتَنَا إِلَّا كَانَتَ الْعَلِيمَ الْحَكِينَ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَوْدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِكُ الْلَحِمِ اللہ کریم قادر ہیں ایک سرکرش وادشاہ جو اپنی عبادت کرواتا تھا اور خود کو خدا کہتا تھا اس کی پوری سلطنت اس کے لوگ اس کی پوری فوجی طاقت سب اس بات پہ لگ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ میں جلا دیا جائے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں واردو بھی ہی قیدن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بڑی تدویر کی بڑی اکل دوڑائی اور بلکل کوئی قصر نہیں چھوڑی فجالناہم مل اقصرین ہم نے انہیں خسارے میں ڈال دیا وہ ساری کوشش ان کی رائے بان گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھی سلامتی کا سبب بن گئی منجیناہ و لوتا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوت علیہ السلام کو ان ظالموں کی اس زمین سے نکال کر نجات عطا فرما کر اس زمین کی طرف ہم لے گئے یہ آج کل جہاں عراق ہے یہاں نمرود کی سلطنت تھی اور یہ فلسطین وغیرہ ملک شام میں آتے تھے حضرت حجرت فرما کر حلوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام کو چلے گئے ایسی زمین جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں بہت سے انبیاء وہاں پیدا ہوئے بہت سے انبیاء کا وہاں رسال ہوا بیت المقدس جیسی عظیم مسجد وہاں ہے جو بڑا عرصہ قبلہ رہی اقوام عالم کا اور اللہ کی رحمتوں کا نظور ہر لما ہوتا ہے اور اس کے باطنی فوائد بھی دنیا کو پہنچتے ہیں اور ظاہرن بھی آباد زمین ہے ترہ ترہ کے میواجات ترہ ترہ کے پھل سبزیاں ترہ ترہ کی دمائیں اور جڑی بوٹیاں ترہ ترہ کے قیمتی پتھر ترہ ترہ کی اور نعمتیں زیر زمین کی دولت تیل وغیرہ تو فرمایا جہانوں کو ایک دنیا کو اس کی ظاہری بھی اور باطنی نعمتیں بھی پہنچتی ہیں روح زمین کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں تو بدنصیبی یہ ہوتی ہے سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی قدر نہ کی جائے تو اللہ ان کی صوبت سے محروم کر دیتا ہے یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہوتی ہے بندہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے تو چند لمحے جو ساس بیٹھ جاتے ہیں اس میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے نجات کا سبب بن جاتا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر کر رہے تھے تو اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو جس طرح ہم کھانے پینے کی جستجو میں رہتے ہیں ان کی غزائی ذکرِ الہی ہے وہ اس کی جستجو میں رہتے ہیں کہ کہاں کوئی ذکر کر رہا ہے جہاں ذکر ہو رہا وہاں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو حدیث شریف میں آتا ہے ایک دوسرے کو آواز دیکھ کر بلاتے ہیں کہ یہاں آؤ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو صدید شریف میں ہے کہ وہ فرشتے جمع ہوتے رہے ان لوگوں نے دیر تک ذکر کیا جو پیچھے آتے وہ اگلوں کے اوپر سے سر نکال کے دیکھتے حتیٰ کہ آسمانوں تک پہنچ گئے ذکر کے بعد دعا ہوئی فارغ ہو کر چلے تو ارشاد باری ہوا بھئی بتاؤ کہاں تھے کیا ہو رہا تھا یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اس سے بخش کے طلبگار تھے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے تو ارشاد ہوتا ہے کہ گوان رہو میں نے انہیں بخش دیا تو فرماتے ہیں کوئی فرشتہ ان میں سے یہ کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ذکر کی نیت سے آئے تھے وہ تو بخشے گئے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ان ذکر کرنے والوں سے کوئی کام تھا تو اپنے کام کی غرض سے آئے اب وہ چونکہ مصروف تھے تو وہ بھی اتنی دیر ساتھ بیٹھ گئے کہ فارغ ہوں گے تو بات کریں گے تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو بھی بخش دیا ہم قومن لا يشکا جنیسہم یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا بدبخت نہیں رہتا اگر یہ حال اہلاللہ کا ہے تو انبیاء کی عظمت کا کیا مقام ہوگا زاکرین اور اللہ اللہ کرنے والے اور صوفیاء اور ولی اللہ تو نبی کی قدموں کی خاک ہوتے ہیں اگر یہ عظمت اہلاللہ کو اور اللہ اللہ کرنے والوں کو اور زاکرین کو حاصل ہے تو انبیاء کی عظمت کا کیا عالم ہوگا اہل مکہ نے بڑی کوشش کی بڑی زور لگائے بڑی تدویریں کی ہیں حضور سے جان چھڑائی جائے حضور کو قتل کر دیا جائے حضور کو قید کر دیا جائے بالاخر قتل ہی کا فیصلہ شہید کرنے کا فیصلہ ہوا اللہ کریم نے حجرت کا حکم دے دیا مدینہ منورہ تشریف لے گئے صاحب جذب القلوب الا دیار المحبوب لکھتے ہیں کہ روح زمین پر افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں بیت اللہ شریف مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے ایک مکان میں ایک آدم آدمی رہتا ہے تو اس کی اہمیت عمومی ہے اسی میں کوئی وزیر آ کر رہنا شروع ہو جاتے تو اس کی اہمیت اور ہو جاتی ہے وزیر آزم یا صدر اس میں رہتا ہے تو پھر وہ ایک خاص مکان ہو جاتا ہے تو مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور قبلہ ہے سارے قائنات کے لئے اس کی عزمت سارے روح زمین سے وہ ٹکڑا جو ان دیواروں کے اندر ہے بیت اللہ شریف کا یہ سب سے عزمت اس کی زیادہ ہے لیکن مدینہ مرورہ کی وہ زمین جس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جو وجودِ عالی سے مس ہو رہی ہے وہ بیت اللہ سے افسر مکہ والے اگر ایمان نہیں لا رہے تھے تو حضور کو عزاہ دینے قتل کرنے شہر سے نکالنے کی ساتھیں نہ کرتے تو جس شہر میں بیت اللہ تھا وہیں روزہ اتھر بھی ہوتا تو کیا بات ہوتی ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنی بڑی تدبیریں لڑائیں نتیجہ کیا ہوا کہ مقامِ عظمتِ رسالت مدینہ مرورہ کنس انہوں نے کہا حضور آئیے تشریف لائیے ہم حاضر ہیں وہ عظمت اللہ نے انہیں عطا کرنے تو فرمایا نمرود نے تو بڑی کوشش کی لیکن نمرود اور نمرود کا زیر نگی علاقہ ان کی برکات سے محروم ہوئے ہیں ان کا تو کچھ نہ بگڑا لیکن آگ میں پھینکنے والے اور قتل کرنے والوں کے ارادے بھی ناکام ہوئے بگاڑ بھی کچھ نہ سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سلطنت ان کی برکات سے محروم ہو گئی اور ہم نے انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں پہلے ہی برکاتِ الہی کا ظہور ہو رہا تھا ظاہرن بھی اور باطنن بھی مادی برکات بھی سین اور روحانی بھی اور آج تک وہ روحانی برکات کا بھی مرکز ہے اور مادی برکات کا بھی مادی نعمتوں کا بھی اور پھر ان کو ہم نے اتنے انعامات عطا فرمائے وَبَحَبْنَا لَهُ اسْحَاق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جو پھر نبی تھا وَيَعْقُوبَ نَعْفِلَة اور اس سے بڑھ کر انعام یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے اور پھر اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام عطا ہوئے وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور پھر ان کی نسل میں دیر تک حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بیست تک ساری نبوت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی چلتی رہی بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی نسل میں چلتی رہی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ السلام تک نبوت بنی اسرائیل میں چلتی رہی وہ بھی نسل ابراہیم علیہ السلام کی تھی یعقوب علیہ السلام سے چلی اسحاق علیہ السلام سے چلی اور اسرائیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں آ کر پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغوص ہوئے تو بادشاہ نے بگاڑا کیا ان کا یعنی وہ تو قیامت تک کے لیے کائنات کے لیے ہدایت کا سبب بن گئے اور ان کی نسل قیامت تک کے لیے نبوت سے نوازی گئی اور کائنات کے امام ٹھہرے دنیا و آخرت میں سر بلند ہو گئے ان کا دامن پکڑنے والے بھی اندلہ مقبول ہو گئے تو نمرود نے ان کا کا بگاڑا وَقُلَّن جَلْنَا صَالِخِينَ ہم نے ان سب کو اعلیٰ درجہ کا نیک بنا دیا نیک بننا اور ہے نیک بنایا جانا اور ہے قرآن کریم یہاں جو نکتہ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہے وَجَلْنَا صَالِخِينَ ہم نے ان کو نیک بنا دیا ایک ہوتا ہے نیک بننا ہم اپنی طرف سے نیکی کرتے بھی ہیں نیک نظر آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو طبق کو بھی رکھتے ہیں لوگ ہمیں نیک سمجھیں یہ عوش ہے اس میں بڑے خطرات بھی ہیں اس میں بڑے دھوکے بھی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک ہے میں نیک ہوں ہو سکتا ہے پسے دیوار ہم نیک نہ ہوں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہر بھی نیک ہوں پسے دیوار بھی نیک ہوں جلوت میں بھی نیک ہوں خلوت میں بھی نیک ہوں لیکن دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں تو ساری اکارت گئی تو یہ شعبہ ہے خود کو نیک بنانے کا نیک بننے کا فرمایا نہیں ایسا نہیں تھا ان سب کو ہم نے نیک بنایا اب جسے اللہ نیک بناتا ہے اسے توفیقِ عمل بھی ارزان کرتا ہے خلوص بھی ارزان کرتا ہے اور اپنی مخلوق کا مقتدہ بنا دیتا ہے لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں دیکھ دیکھ کر مرتے ہیں اور مر کر بھی زندگی پا جاتے ہیں مر کر فلا نہیں ہوتے مر کر بھی حیات جعویدان پا جاتے ہیں فلا تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا ایک نہ ایک دروازے سے سب کو گزرنا ہوتا ہے یا جنت میں یا دوزخ میں سارے آپ تو قبر میں بند کر کے آ جاتے ہیں صاحبِ قبر کے لیے یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑھا بن جاتے ہیں وَقُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِخِينَ اور ان سب کو ہم نے نیک بنایا اب بندے کا اپنی طرف سے بننا بالکل اور شاہ ہے اللہ کریم کا بنا دینا وہاں کوئی خطرہ نہیں کوئی شائبہ نہیں کوئی نقص نہیں وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّا ہم نے ان کو مقتدہ بنا دیا لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیا ایک شخص ہوتا ہے امیر بھی ہو تو خود زندہ رہتے ہیں اپنی غذا کا اے تمام کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کے لنگر پہ ایک کائنات بستی ہو اب اس کا تو اس کا کیا مقابلہ تو فرمایا ہم نے صلف انہیں یہ نہیں بنایا کہ وہ خود ہی نیک تھے امام بنا دیا مخلوق کا نیکیاں بانٹنے والے بنا دیئے امام الہدا بنا دیئے لوگوں کو بھی نیکیاں تقسیم کرنے والے تھے کائنات کی قومیں امتیں جس نے ان کا دامن پکڑا وہ نیک ہوتا جلا تھے یہدونہ بعمرنا وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے ہدایت دیا کرتے تھے نیکی کی طرف بھلائی کی طرف رہنمائی فرمایا کرتے تھے اچھے نظریے اچھے عقیدے اچھے عمل کی طرف رہنمائی فرمایا کرتے تھے وَأَوْهَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے بذریعہ وی ان کو سارے نیک کام بتا دیئے بھلے کام بتا دیئے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے والے کام ہیں وہ سارے ان کو وی کے ذریعے بتا دیئے اور وہ لوگوں کو وہی تلقین کیا کرتے تھے اور ان کو ہدایت کیا کرتے تھے رہنمائی فرمایا کرتے تھے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ زندگی کے کاروبار معیشت معاشرت سیاست عدالت تعلیم و تعلوم زندگی کے سارے شعبوں میں ہم نے ان کو بھلائی کا راستہ بتا دیئے نیکی کا راستہ پھر وی کے ذریعے انہیں اپنی ملاقات کا موقع بتا دیا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ہم نے انہیں بتا دیا کہ فلان فلان وقت بابوضو کبلہ روح ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اس سے الگ سے انعام کے طور پر اشارت ساری نیکیاں بتائیں ساری نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں اللہ کریم کی خوشنودی پانے کے لیے کی لیکن برائے راست اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف گفتگو حاصل کرنا فرمایا یہ نعمتی الگ ہے نیکیاں نیکیاں ہیں لیکن صلاح تو ایک الگ نام ہے آپ ایک عمل کرتے ہیں کہ میرا پروردگار اس عمل کو میری طرف سے دیکھ کر خوش ہوگا راضی ہوگا مجھ پر رحم فرمائے گا میری خطائیں بخش دے گا مجھے اس کا نیک عجر دے گا لیکن خود پروردگارِ عالم کے حضور حاضر ہو کر اپنی گزارشات روح بروح پیش کرنا وہ تو بات ہی ہے انہیں فرمایا ہم نے وئی کے ذریعے انہیں ملاقات کے اوقات بتا دیئے اور ملاقات کی ترتیب بتا دیئے اور ملاقات میں باتیں کیا کرنی ہے وہ بھی سکھا دیئے یہ نہ ہو کہ سو بندے کھڑے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہو کچھ کہہ رہا ہو کوئی شور مچا رہا ہو کوئی ایک بگدر سی مک جائے کوئی پانی مانگ رہا ہے کوئی روٹی مانگ رہا ہے کچھ آئے میں نے ایسا نہیں ہم نے الفاظ تک سکھا دیئے کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دو راتیں جاؤ اور انامات پہ انامات پاسے چلے بلکہ ایسی ترتیب بنائی کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں ایک امام ہے وہ تم سب کی طرف سے بات کر رہا ہے تو کھڑے ہو کر آرام سے تائید میں کھڑے رہا ہو بات خپ ڈال نہیں تم دینے کچھ نہیں آئے تم لینے آر تم دامن دراز کرو خپ نہ ڈالو دامن دراز کرو کتنا سمیٹ سکتے ویٹا زکاة جتنا مزہ جتنی حضوری نماز میں ہے اسی طرح کا ایک الگ کیف زکاة میں ہے زکاة کیوں دے بھئی بندہ اللہ فرماتے ہیں سارا رزق تجھے میں نے دیا کچھ بندوں کو زیادہ دیا ہے کچھ کو کم دے دیا ہے زیادہ والوں کی آزمائش اس زیادہ رزق میں ہے کم والوں کی آزمائش اس افلانس اور تنگی میں ہے لیکن ان کم والوں کا کچھ حصہ میں نے تمہارے پاس رکھ دیا ہے جن کے پاس زیادہ ہے تو تمہارے پاس اگر سو روپیہ ہے تو اس میں سے ڈھائی روپیہ تو دے تو نا ضریب کو میرے نام پر میں نے تمہیں سو دیا تو مجھے ڈھائی واپس کر دیا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تمہارا میری رزاقی پہ یقین ہے تم سمجھتے ہو یہ تو میں نے خود کمائیا کیوں دوں بندہ سمجھتا ہے میری کمائی ہے میری محنت کا پیسہ ہے میں کیوں دوں تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا اللہ سے جو تعلق تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کو رزاق مانا ہی نہیں تو سجدے کس کو کر رہا ہے نمازیں کس کی پڑھ رہا ہے تصویحات کس کی ہیں پڑھتا رہے کیا فائدہ ہوگا اب یہ نہ سمجھا جائے میری بات سے کہ جو زکاة نہیں دیتا وہ نمازیں بھی چھوڑ دے یہ نہیں جو نمازیں پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا وہ زکاة بھی دے نمازیں چھوڑے زکاة دینا شروع کرے اور زکاة ایک ایسا عمل ہے یہ بڑا ایک سوال پیدا ہوا تھا ایک دفعہ متحدہ اندر سوان میں اور بڑے علماء نے اس پہ رائے دی تھی کہ لوگ رشوت لے لیتے ہیں کیوری کر لیتے ہیں سرکاری پیسہ مار لیتے ہیں اب ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے تو زکاة کیا اس حلال کم آئی پہ ہوگی یا رشوت والے پہ بھی دیں گے یا جو سرکاری حساب کے ساتھ مار لے اس پہ بھی دیں گے جو چوری کر لی اس پہ بھی دیں گے تو وہاں ڈاکہ ڈالا ہے تو محکمہ ہے وہ اس کا محاصبہ کرے سزا دے زکاة کا تعلق کس بات سے ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سٹھائی فی سٹھ دیں اب یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ اللہ کے دیوے حلال رکس سے دھائی فی سٹھ دیا ہے یا چوری ڈاکے سے دھائی فی سٹھ دیا وہ حساب اللہ کر لے تو شاید ہم اس لئے بھی زکاة نہیں دیتے کہ مال تو ہمارے پاس حلال ہوتا نہیں ہم کہتے ہیں چھپایا ہوا ایسے اللہ سے بھی چھپائے رکھو تو یہ زکاة جو ہے یہ اندلہ تو مال کے تذکیعے کا سبب بنتی ہے چوری رشوت اور حرام کا پیسہ جمع کرنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ پھر اس سے زکاة کس موں سے دوں گا اللہ کو کیا موں دکھاؤں گا کہ چوری اور رشوت کے پیسے سے دے رہا ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا طریقہ فرمایا زکاة کا طریقہ بتایا وَقَانُوا لَنَا غَابِدِينَ اور یہ لوگ تھے ہی ہماری عبادت کرنے بات بڑے مذہب کے لوگ انہیں عبادت جو ہے وہ غزا دوا سے زیادہ مذہدار لگتی بھوک فاقہ برداشت کر لیتے تھے نماز کو قضاء کرنا برداشت نہیں کرتے پیاس برداشت کر لیتے تھے لیکن وقت پر سجدہ کرنا برداشت نہیں کرتے تھے اسے نہیں چھوڑتے تھے اور صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے مومن کا ہر وہ کام وہ جو شریعت کے مطابق کرتے وہ عبادت بن جاتا عبادت کا نماز کا حکم کس نے دیا اللہ کریا حلال کمانے کا حکم کس کا ہے اللہ کا تو حلال کمانا عبادت ہو گیا حلال اور طیب کھانے کا حکم کس کا ہے اللہ کا ہے تو کھانا پینا بھی عبادت ہو گیا سو جب جب عطاعت الہی میں سوتے بھی ہیں تو وہ بھی عبادت شمار ہوتی نبی علیہ صلی وآل نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنے کام پہ لگ لیکن اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے اسے کہ وقت ہوگا نماز پڑھوں زور پڑھتا ہے تو پھر کام پہ لگ جاتا ہے کھانا کھا کے سو جاتا لیکن فکر ہوتی ہے کہ اثر ہوگی تو نماز پڑھوں اثر ادا کرتا ہے تو مغرب کی فکر ہوتی ہے مغرب ادا کرتا ہے تو اشاہ کی فکر ہوتی ہے اشاہ پڑھ کے سوتا ہے تو تمنا ہوتی ہے دعا کر کے سوتا ہے اللہ فجر پڑھ نے کی توفیق اطاف رمانا آن کھل جائے حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دائم السلاة رکھتا ہے ہمیشہ جیسے نماز ہی پڑھتا رہا عجر اسے ایسے اطاف فرماتا ہے جیسے وہ رات دن نماز ہی میں کھڑا رہا تو سو ہر کام جو اتباع شریعت میں جو حضور اکرم سلم کی اطاعت میں جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ سارا عبادت بن جاتا ہے اس لئے فرما ہر کام وہ میری اطاعت میں کرتے تھے وہ حقیقتا میرے عبادت کرنے والے تھے ولوتا اب آپ کو لوت علیہ السلام کی بات بتائیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑا حکومت حکومت کے ارکان خاندان خاندان کے ارکان ساری ریاست ساری سلطنت ان کے خلاف تھی لیکن انہوں نے ان کا دامن نہ چھوڑا ہم نے انہیں بھی حکمت اور علوم کے خزانے عطا کر دی انہیں بھی نبوت سے سر فراز فرما حضانے عطا کر دی کیا کچھ ہے اس دامن میں وہ دامن ہاتھ میں آئے تو کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں دامن ہاتھ میں آئے تو دامان پیغمبر انہوں نے نہ چھوڑا ہم نے انہیں پیغمبر ہی دے اللہ کی عطا کی کیا بات علوت علیہ السلام نے جب پوری سلطنت و ریاست ان کے خلاف تھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا جب وہ ملک چھوڑ کر مہاجر بن گئے انہوں نے ساتھ نہ چھوڑا ہر حال میں ہر جگہ ان کے ساتھ بطور خادم رہیت فرمایا ہماری عطا کا ہے ہم نے لوت علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی علم بھی دے وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْكَرْيَةِ کام کرتے تام علالخباس بہت سے خبیس کام کرتے تھے روح المعانی میں بہت سے لکھے گئے ہیں ان کے کام جن میں شراب پیتے تھے جوہ کھیلتے تھے کبوتر بازی کرتے تھے اس طرح کی یہ تاش واش کھیلتے تھے تو اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے نا اب کبوتر رہنے اور تاش کھیلنے میں کیا ہے کسی کا کوئی نقصان تو نہیں رہا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کا نقصان ہوتا ہے اور اس میں جو وقت اللہ کی اطاعت میں لگنا چاہیے تو وہ فضولیات میں لگ جاتا ہے یہی حال تاش وغیرہ کھیلنے والوں کا ہے اور یہ قدیس شریف کا مفہوم ہے کہ یہ جو لوگ تاش کھیلتے رہتے ہیں یا اس طرح کی کھیلیں کھیلتے رہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خنزیر کو مار کر اس کا گوشت مات رہا اب اس کی شکل جدید آ گئی ہے اب آپ کو تاش کے پتے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کبڑیاں اولا کر گیٹیاں کھیلنے کی اور وہ جو کھیلا کرتے تھے لوگ وہ ضرورت نہیں رہی اب ایک چھوٹے سے موبائل میں ساری گیمیں آ گئی ہیں اور مسیبت آ گئی ہے بچوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں وہ کھیل 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 کر بزرگ بھی ماشاء اللہ اندھے ہو رہے ہیں اور وہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی خوایث میں آتی ہیں ساری جس کام کا حاصل کچھ نہ ہو اور اس میں وقت کا ضیاہ ہو وہ خوایث میں آتا ہے تو یہ جو ہماری گیمیں آ گئی ہیں ایک حد تک 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹہ 20 منٹ ایک گھنٹہ بچوں کے لئے اگر کھیل ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن سارا دن رات اسی پر لگے رہے ایک عاد سے کھانا کھا رہے ایک عاد سے گیم کھیل رہے ہیں تو یہ خواست میں آ جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی خواست ان میں ہم جنس پرستی تھی جسے مغرب نے تو قانون اللہ کریم فرماتے انہم کانون قوم سوئن بے شک یقینا انہ کی تاقید کے ساتھ فرمایا کہ یقینا یہ بہت برے لوگ تھے بہت برے لوگ تھے فاسق کیل اور بد کردار بھی تھے اب ان بد کرداروں کی بستیوں میں ان بد کرداروں کے علاقے میں ان بردکار قوموں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے لوت علیہ السلام کو ادخل نا ہو فی رحمت نا اپنی رحمت میں داخل کر مات جہنم کے باسیوں میں رہتے ہوئے جنت میں بسا کرتے تھے بد کرداروں میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ تھے انہو من الصالحین اس لیے کہ وہ اطاعت اطاعت الہی میں وقت گزارتے تھے وہ صالح بڑا قیمتی نسخہ قرآن کریم نے بتایا ہے آج تو ہم قومی اعتبار سے پوری قوم پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے پریشانیاں الگ الگ سہی لیکن جس کو پوچھو وہ اپنے سے زیادہ پریشان لگتا ہے کسی سے بیماری کی بات کرو کہ میں بیمار ہوں آگے سے دس بیماریاں گنواتا ہے کسی سے پوچھے کہو مجھے فلان تکلیف ہے وہ بیس تکلیف میں اپنی گنوات دیتا ہے ہر بندہ پریشان ہے اور کسی کے پاس کوئی اس کا علاج نہیں اللہ کریم فرماتے یار ساری بستیاں بدکار تھی اور ان پر ہما وقت نحوست برسا کرتی تھی اللہ کی لانت برسا کرتی تھی اس میں میرا وہ بندہ جو صالح تھا جس کا کردار صحیح تھا جس کا عقیدہ درست عمل صحیح تھا جسے میں نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا وہ ان بستیوں میں رہتی ہوئی میری رحمت میں بسا کرتا تھا تو پریشانیوں کا علاج قرآن نے بتا دیا کہ تم اتباع سنت اختیار کر لو اپنا عقیدہ درست کر لو اپنا کردار حضور کے اتباع میں کر لو تو بے شک قوم کی حالت کتنی خراب ہو لوگوں کے حالات کتنے خراب ہو کتنی نحوست میں بستے ہو آگ برستی ہو تم گلشن میں ہی رہو گے تمہاری پریشانیہ ختم ہو جائیں تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے تو نسخہ یہ ہے کہ خود کو صالحیل صالح عمل کون ہے اور صالح انسان کون ہے صلاحیت کس میں ہے صلاحیت کس چیز کا نام ہے اگر یہ انسانوں پر چھوڑا جائے تو ہر بندے کا فیصلہ الگ ہے ہر ایک کے نزدیک صلاحیت کی جو ریفینیشن ہے یا اس کی تاجین ہے وہ الگ ہے اس کا ایک ہی فیصل ہے ہر وہ بات صالح ہے جس کا حکم نبی کریم نے آپ کے اتباع میں جو کیا جائے وہ صالح ہے تو فرمایا تم دامان رسالت تھام لو تو آگ بھی گلزار ہے آگ ہے تو بھڑکتی رہے تمہارے لئے گلزار کا کام دے ونوحن اسی طرح نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی ساڑھے نو سو سال دعوت اللہ لے تیرے گون کو ساڑھے نو سو سات نو سو پچاس سال چند لوگوں کے سوا کسی نے نہیں مانا مزا پڑایا کرتے بابا جی سٹھیاں گئے ہیں بابا جی بوڑے ہو گئے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہ کسی نے دیکھی نہ سنی ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہتے تھے کوئی ہے اگر موت ہے اور اس کے بعد جب مریں جائیں گے تو دیکھ نہیں ابھی سے اس کو کیوں اپنے اوپر سوار کر لیں کفار کے مو سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ابو جہل اور ابو لاہم کے اعتراضات اگر آپ نوٹ کریں تو آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ آج بھی جو لوگ دین سے بیگانہ ہیں وہ ہی اعتراض کرتے ہیں یہ ان تک کیسے پہنچ گئے وہ چونکہ براہ راست ذات نبوی پہ کرتے تھے اور اللہ کریم ان پر غزب ناک ہوئے تو شیطان نے وہ نسخ یاد کی ہوئے ہیں ہر عید کے لوگوں کی زبان سے وہ ہی نکل واتا ہے کہ یہ بھی اسی غزب کا شکار ہو جس کے وہ ہوئے تھے اسے تو دشمنی ہے نسل انسانی سے اس نے تو اپنی دشمنی نبانی ہے تو عجیب بات ہے کہ وہ جو لوگ علیہ السلام کے زمانے کے بگڑے ہوئے لوگ کو آگ کرتے تو آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جی آگے جائیں گے تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ آف ساڑھے یدلو عبادک ولا یلدو اللہ کفارن فجارا کافرن فجارا فاجرن کفارا ہمیں بور رہا ولا یلدو اللہ فاجرن کفارا یا اللہ اگر ان میں سے کوئی بھی بچ گیا تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا ذاتی حسے سے نہیں مروا رہے کہ ساڑھے نو سا سال میری بات نہیں مانی اور مجھ پر پتھر پھینکی اور میری توہین کی ان سوا نہیں فرماتے اس بات کو چھوڑیں یہ لوگ ان سے ایک بھی بچ گیا لوگوں کو گمراہ تیرے بندوں کو کرے گا ان کی آگے جو نسل چلی وہ بھی گمراہی کا سبب بنے گی لوگوں کو تیری بارگاہ سے ہٹانے کا سبب بنے اس لئے ان میں سے کسی کو زندہ مت چھوڑ زمین پر کسی کو سانس دیتا ہوا نہ چھوڑ فرماتے ہیں فستجب نالہو ہم نے نوح علیہ السلام کی بات قبول کر لی اور نوح علیہ السلام اور چند اشخاص جو ان کے ماننے والے تھے ان کے سوا ساری انسانیت غرقیاب کر اور پھر جو ساتھ بچ گئے تھے نوح علیہ سلام کے ان سے بھی نسل نہیں چلی پھر آگے صرف نسل نوح علیہ سلام سے چلی اور ان کے بیٹوں کی اولاد ہوئی اور آگے یہ اب مخلوق جو آپ کو نظر آتی ہے ہم سب نوح علیہ سلام کی اولاد ہیں اس لئے نوح علیہ سلام کو آدم احسان نہیں کہتے ہیں تو فرماتے ہیں بدکاروں کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اسی بیاسی کے قریب علیہ نے تعداد لکھی ہے جنو علیہ سلام کے ساتھ کشتی میں مرد اور سوار ہوئے ساڑھے نو سو سال کی میند لیکن اللہ کی شان دیکھو اس نے کہا یہ اسی کافی ہیں باقی سب کو غرق کر جو غرق ہوئے انہیں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے عمراء بھی ہوں گے حکمران بھی ہوں گے جرنیل بھی ہوں گے ہر شعب زندگی کے لوگ ہوں گے اور پھر کوئی ایک شہر ایک دو ایک ملک نہیں ساری انسانیت تہیاب چلی گئی یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا سارا روح زمین غرق ہو گیا تھا یا آدھے پر طوفان آیا تھا قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں وہ غرق ہو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ روح زمین کا کتنا آباد تھا کتنا خالی تھا جہاں انسانی زندگی تھی وہ جگہ غرق آب ہوئی اور انسان کوئی نہیں بچا سوائے ان کشتی والوں فَنَجَّنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَزِيمِ اور ان کو اور ان کے تابعین کو ان کے ماننے والوں کو ان کا اتباع کرنے والوں کو آل دو طرح سے آتا ہے ایک آتا ہے اہلِ بیت گھر کے اہل گھر کے رہنے والے اہلِ بیت کا اطلاق ان افراد پہ ہوتا ہے جن کا نان و نفقہ اس گھر کے مالک کے ذمہ ہے اس میں بیویاں بھی آ جاتی ہیں بیٹے بھی آ جاتے ہیں بہویں بھی آ جاتی ہیں پوتے پوتیاں بھی آ جاتی ہیں جو اس گھر کے رہنے میں جو کسی دوسرے گھر میں رہتے ہوں اور ان کا نان و نفقہ کسی اور کے ذمہ ہو وہ اہلِ بیت میں نہیں آتے اس لیے جب یہ آئے کریمہ جو اہلِ بیت کے حق میں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علیہ مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسنین کریمہ ان کو اور قاندان کو بلا کر اپنی چادر کے نیچے اپنے پیلگوں میں بٹھا کر دعا کی تھی اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل کر تو ازواج متحرات میں سے کسی نے کہی یا رسول اللہ ہم فرمایا تم لوگ تو پہلے ہو یہ دوسرے گھر میں بستے ہیں یہ علی کی ذمہ داری ہیں میری نہیں ہیں اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی این ہوتے ہم نے فراؤن اور آل فراؤن کو جتنے فراؤن کے ماننے والے اس کے تابدار تھے سب کو غرق کر جہاں آل کا لفظ آتا ہے وہاں متبعین سارے شامل ہو جاتے جہاں اہل بیت کا لفظ آتا ہے وہاں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس ہستی کی ذمہ داری ہو نال نفقہ جن کا اس کے ذمہ تو فرمایا نجینا و آل یہاں آل آیا اہل بیت نہیں آل یا آل وہ ہوتے ہیں جو متبعین ہو فرمایا ہم نے ان کو بھی اور ان کے متبعین کو بھی من القرب باللظیم ساری قوم کفر پر تھی انہیں تانے دیتی تھی عیضائے پہنچاتی تھی ہر طرح کی تکلیفیں دیتی تھی اس سے انہیں بہت بڑا امتحان تھا اور اللہ کے مقبول بندوں کو بھی دیکھئے اللہ کے انبیاء کو دیکھئے ساڑھے نو سو برس وہ برداشت تھے اور پھر بدعا اس لیے نہیں کی کہ مجھے تنگ کرتے ہیں انہیں غرق کردے فرمایا اللہ یہ اب آگے جو نسلیں چلیں گی ان کو بھی گمراہ کریں گے کم از کم اگلوں کی آقوت تو ان سے بچا انہیں تباہ کر دے کہ آگے گمراہ ہی نہ پھیلائیں وَنَسَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اَقَذَّبُوا بِا آیَاتِنَا بظاہر دنیا میں تو بڑا لگتا تھا کہ دوسری طرف حکومت ہے بادشاہ ہے فوجے ہیں لشکر ہیں جرنیل ہیں عمراء ہیں بزاراء ہیں یہ ہے وہ ہے فرمایا ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی ان سب کے مقابلے میں اس قوم کے مقابلے میں جو ہمارے احکام کیا انکار کرتی تھے اِنَّا هُمْ قَانُوا قَوْمَ سُوَن وہ بہت برے لوگ تھے یقینا سوچتے بھی برا تھے کرتے بھی برا تھے رات دن برائی میں مصروف تھے فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجْمَائِنَ ہم نے سب کو ڈبو دیا اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی زمین پہ کون بستا ہے کون نہیں بستا وہ پل بر میں چاہے تو نئے لوگ پیدا کر دے نئی مخلوق لے آئے چاہے تو ساری کائنات کو تباہ کر دے ہم گھر بناتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بارشوں میں ٹپکے نہیں چھت ایسی ہو کوئی ایسا انتظام کیا جائے کبھی کہیں زلزلہ آئے تو گر نہ جائے دیواروں کو ایسی زاویوں پہ رکھا جائے اور اس طرح بنائی جائے اور ان میں اس طرح سریع بھرا جائے سیمٹ لگایا دنیا کے ہر کام میں پوری احتیاط ہم کرتے ہیں اس سے نقصان نہ ہو جائے آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں فرمایا ان سبھ نے بھی بڑے بڑے محل بنا رکھے ہوں گے بڑی بڑی بناظاہیں بنا رکھے لیکن نافرمان تھے ہم نے غرق دنیا بھی تباہ ہو گئی آخرت پہلے تباہ کر چکے تھے میرے ارض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی احتیاطیں نہ کی جائیں ضرور کی جائیں لباس میں غذا میں مکان میں کاروبار میں بہت اچھی بات ہے اور اللہ کے نبی نے سارے طریقے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے لیکن آخرت کی احتیاط دنیا سے زیادہ کی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں صرف دنیا دنیا کا کرتے رہتے ہیں دنیا کی احتیاط کریں حلال کمائیں جائز کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں لیکن اس کے ساتھ آخرت کی فکر دنیا سے کم بہت برے بد کردار لوگ تھے فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجْمَائِنَا ہم نے سب کو ڈبو دیا سب کو غرق کر دیا سب کو طبع کر وَدَاوُدَا وَسُلَيْمَانَا اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَقُلْنَا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ قُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَقَّرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ فرمایا ہمارے نعمات کی کیا حد ہے دیکھو تو صحیح ہم نے دنیا میں بھی اپنے بندوں کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے داود علیہ السلام کے پاس سلطنت بھی تھی ریاست بھی تھی بادشاہ بھی تھی اور میرے نبی بھی تھی ان کو بیٹا عطا فرمایا سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بھی عظیم الشان ہوئے اور نبی بھی تھی ان کے محلات اور ان کے عبادتگاہیں اور ان کی تعمیر اور ان کے طور طریقے تو مانے ہوئے دنیا کے ایسے شہنشاہ تھے جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی تھی اور پھر وہ اللہ کے نبی بھی تھے ایک واقعہ سنائے تمہیں اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں ایک مذہب کا واقعہ سنائیں سلیمان اور دعود علیہ السلام کا جب ایک شخص کی کھیتی دوسرے شخص کی بکریوں چر گئیں اور وہ مقدمہ آیا دعود علیہ السلام کی مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کھیتی کی جو بکریوں نے چر لی اس کی قیمت اتنی بنتی تھی جتنے کی وہ بکریوں تھی تو دعود علیہ السلام نے شہادتیں لے کر فیصلہ کر دیا کہ اس کا جتنا نقصان ہوئے ہیں اتنے کی یہ بکریوں یہ لہذا یہ بکریوں کھیتی والے کو دے دی اور یہ اینِ انصاف تھا اور قانون کا فیصلہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا فیصلہ ٹھیک تھا ہمارے رو برو ہو رہا تھا ان کے فیصلے کے گواں ہیں دعود علیہ السلام نے قانون کے مطابق انصاف کیا درست فیصلے کیا ہم اس کے گواں ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا لیکن ہم نے دعود علیہ السلام بھی نبی تھے اور وہ والد تھے سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے فرزن تھے اب نے سلیمان علیہ السلام کو ایک اور بات سمجھا وہ بھی صحیح تھا درست تھا وہ قانونی فیصلہ تھا ہم نے اس میں ایک گنجائش رکھی اللہ کریم کے قانون میں یہ گنجائش ہے کہ جو دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اگر وہ قانونی فیصلہ ہو جائے تو الحمدللہ لیکن صلح ہو جائے تو اس سے بہتر ہے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے یقیناً فیصلہ ایک کے حق میں ایک فریق کے خلاف ہوتا ہے تو قانون ہے دوسرے کو ماننا پڑتا ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے دل سے خوش نہیں ہوتا جو فیصلہ بہمی رضا مندی سے ہو جائے وہ اتنا بہتر ہے کہ اس سے دونوں فریق خوش ہو جائے سیدنا فاروق آزم جن کا عدل اللہ کی مہربانی سے مثالی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قانون کا فیصلہ حق درست اللہ اس پر نیک عجر دیتا ہے لیکن دو فریقوں میں سے ایک کا دل خوش نہیں ہوتا وہ قبول کر لیتا ہے دل راضی نہیں ہوتا لیکن اگر بہمی رضا مندی سے فیصلہ ہو جائے تو دونوں فریق خوش ہو جائے اب اللہ کریم کو یہ قانون عطا کرنا تھا فرمایا میرے نبی نے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا میں اس فیصلے کا گواہ ہوں وَقُلْنَا لِحُکْمِهِمْ شَاہِدِينَ ان کے حکم اور ان کے فیصلے کہ ہم خود گواہ ہیں لیکن ایک اور مزدار راستہ ہم نے فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَان سُلَيْمَانَ علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جب فیصلہ ہو گیا بکریاں اس کو مل گئیں تو انہوں نے رض کی کہ اببہ گرامی اببہ حضور ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بات میں نے ان کے دل میں ڈال دی وہ کیا فرمایا کھیتی تو پھر بھی ہو سکتی ہے تو بکریاں تو آپ نے کھیتی جس کا نقصان ہوا اس سے دے دیں لیکن اگر آپ کھیتی اس کو دے دیں جس کی بکریاں تھی اور وہ دو مہینے تین مہینے محنت کرے اس کھیتی کو بیجے پانی دے اسے حلشل چلا کے اموار کر کے پھر سے فصل ہو گائے اور ویسی فصل تیار کر دے جیسی اس کے پہلے تھی تو اس کا نقصان تو پورا ہو گیا تو بکریاں اسے لٹا دی جائیں تو بڑے خوشون کا یہ تو بہت اچھی بات ہے اب وہ جو مدیر مدعالے تھے وہ بھی بڑے خوشون کا واقعہ تو یہ صحیح ہے اتنا عرصہ میں بکریوں کا دودھ پیوں گا اس بکریوں سے فائدہ اٹھاؤں گا اور یہ میری کھیتی تیار کر دی جب کھیتی تیار ہو گئی تو اپنی بکریاں لے جائیں مجھے کھیتی دے جائیں تو سیدنا فاروقعظم بھی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قانون کا فیصلہ حق ہے لیکن ایک فریق کا دل راضی نہیں ہوتا اور جو بہمی رضا مندی سے فیصلے ہوتے ہیں اس کی مجائش اللہ نے خون ناحق اور قتل تک میں رکھی ہے اس لیے رکھی ہے کہ جب صلح ہوتی ہے رضا مندی ہوتی ہے خون بہا دے دیا جاتے ہیں تو دونوں فریق کے دل تھنڈے ہو جاتے ہیں آگے دشمنی ختم ہو جاتے ہیں قانون کا فیصلہ ہوتا ہے قاتل کو سزا موت بھی ہو جائے تو مقتول کے برسا کے دل میں دشمنی کی بھاگ رہتی ہے ہو سکتا ہے کبھی وہ پھر کسی کے قتل کا ارکت قاب کر دے تو فرمایا ہم نے قانون کے مقابلے میں کرم کی بھی ایک بات رکھ دی ہے کرم کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں سلو کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں کہ اسے تو ہم نے فهمنا ہا سلیمان ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ بات سمجھا دی وَقُلَّنَا اَتَائِنَا حُكُمًا وَإِلْمَاءٍ سب انبیاء کو ہم نے نبوت حکمت دانائی بھی دی تھی اور علوم کے خطانے بھی بکھی تھی اور خیر دعود علیہ السلام کی تو کیا بات ہے وَسَقَّرْنَا مَعَدْ دَعُودَ الْجِبَالِ وَسَبِّحْنَ وَتَّيْرِ ہم نے پہاڑوں کو مسکر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے اور پرندوں کو مسکر کر دیا تھا جب وہ ذکر کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے اور یہاں کوشش کی گئی ہے بعض حضرات نے لکھا ہے تراجم میں تفاصیر میں کہ وہ پہاڑ زبان حال سے ذکر کیا کرتے تھے پرندے اب لان حال وہ زبان حال سے تو ہر شئے ہمہ وقت ذکر کر رہی ہے پھر اس میں دعود علیہ السلام کی تخصیص کہاں سے آگی ہے اِمِّن شَيْءٍ اللَّهِ يُسَبْ بِهُو بِهَمْدِهِ کائنات پوری میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تصویر نہ کرتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات پوری میں جو چیز اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی وہ رہتی نہیں ہے دریاد ذکر چھوڑ دے خشت ہو جاتا ہے پہاڑ چھوڑ دے گر جاتا ہے سورج چھوڑ دے تو اندھا ہو جائے جھڑ جائے چاند چھوڑ دے تو تحریک ہو جائے ہوا چھوڑ دے تو رک جائے فرما اِمِّن شَيْءٍ ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو وجود ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرتا تو ذکر تو ہر شئر ہمہ وقت کرتی ہے پھر دعود علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے ان کی تخصیص یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی پرندے بھی زبانِ کال سے بول کر ان کے ساتھ اللہ اللہ کیا کرتے تھے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پرندے بھی زبانِ کال سے بول کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے سوال تو یہ ہے ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے اور پہاڑ ذکر کر رہے ہیں اور دریاں ذکر کیسے ہو سکتا ہے وَقُنَّا فَائِلِينَ ہم کرنے والے ہیں بے وقوف جو ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہاں تمہاری اکل کی بات نہیں ہے یہ ہماری قدرت کی بات وَقُنَّا فَائِلِينَ ہم کرنے والے تھے جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ تمہاری اکل کی بات نہیں ہے کہ پہاڑ کیسے اللہ اللہ کرتے تھے پرندے کیسے کرتے تھے فرمائی ہم قُنَّا فَائِلِينَ یہ ہم کرنے والے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے اور اللہ نے بَتَفَیْلِ انبیاء ان کے متوئین کو بھی یہ قوت دی ہے نبی کریم سلم کے کتنی بے شمار روایات ملتی ہیں حضور فرماتے ہیں میں اب تک مکہ مکرمہ کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو قبل نبوت بھی مجھ پر سلام کیا کرتے ہیں میں ان درختوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے تو شجر و حجر بھی اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں اپنی ان کی ایک شبہ حجرت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی طرف جب حضور متوجہ کیس سے گزر جائیں گے تو اس نے پناہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو عزا ہوگی مشرقین آپ کے پیچھے ہیں مجھے اس غزب سے بچا دیجئے کہ کہیں مجھ پر آپ پر کوئی تکلیف آئے آپ مجھ پر نہ آئیے دوسرین اردت کہ یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ مجھ پر قدم تو رکھیں آپ ادھر سے آئیے اب یہ باتیں پہاڑ کاری رہے ہیں ساری روایات میں ملتی ہیں وہ جو اس کی طرف سے تشریف لے گی ایسے اہلاللہ ملتے ہیں ان کے عذکار میں تذکرے میں جو جڑی بوٹیوں سے باتیں کرتے تھے کہ بھئی تمہاری تاثیر کیا ہے تم کس مرض کی دوا ہو ایسے اتباع گزرے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے بات کر لیتے تھے کہ اے تم جو کھڑی ہو تم کس مرض کی دوا ہو کیسے استعمال کیا جائے تھے ایسے بھی گزرے ہیں میں حضرت جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو قاضی صلی اللہ مرہوم قاضی صاحب بیٹھے تو ایک ذمیدار کی بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ خوت ہو گیا اس کی اطلعہ حضرت نے فرمایا نیک آدمی تھا تو قاضی صاحب کہنے لگے حضرت وہ نماز روزہ تو کرتا نہیں تو آپ فرماتے ہیں نیک تھا حضرت نے فرمایا باثر تھا دولت مند تھا طاقتور تھا اور برائی نہیں کرتا تھا کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا تو قاضی صاحب وہ دور گیا جب کوئی نیکی کرتا تھا نیک کہلاتا تھا اب جو برائی نہ کرے ہم اسے نیک کہتے ہیں حضرت نے جواب یہ دیا کہ باثر آدمی تھا لوگوں کو عزان دینے کی طاقت رکھتا تھا لیکن نہیں دیتا تھا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا تو قاضی صاحب وہ دور گیا جب لوگ نیکی کر کے نیک کہلاتے تھے اب تو جو برائی نہ کرے ہم اس کو نیک کہتے ہیں تو حضرت تو کسی اپنے مسلوحی طرح متوجہ ہو گئے تو قاضی صاحب مجھے بسانے لگے کہ اس کی بیٹھک میں میں نے ایک کچھ وقت گزارا تھا وہاں مجھے حضرت نے بھیجا تھا میں گیا تو وہاں مجھے بیٹھنا پڑا تو وہ بیٹھک کی جو لکڑیاں تھیں چھت میں چڑھی وہ مجھے کہنے لگیں قاضی جی وہ بھی لکڑیاں ہیں جو مسجدوں میں چڑھی ہوئی ہیں رات دن اللہ اللہ ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے ارمضہ قاضی ایک ہم ہیں کہ یہاں ذمہ داروں کی بیٹھک میں ہیں اور رات دن بدکاری کے نظارے دیکھتی تو کہتے ہیں میں نے ان لکڑیوں سے بھی کہا تھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ بندہ تو اچھا ہے یہ تو ایسا نہیں ہے وہ انہوں نے حضرت جی کی بات کو آگے بڑھایا کہ مجھے یہ تجربہ ہوا تھا تو وہ لکڑیاں کہنے لگیں نہیں وہ خود تو ایسا نہیں ہے اس کے بھتیجے بھانجے بڑے بدماش ہیں وہ یہاں عورتیں لے آتے ہیں اور بدکاری کرتے ہیں تو بھئی ایسے لوگ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں جن سے پتھر بھی باتیں کرتے تھے لکڑیاں بھی باتیں کرتے تھے اور یا اللہ سے ہو سکتی ہے تو نبی کے ساتھ پہاڑ ذکر کرتے تھے تو اس میں کیا تھا جائے وہ فرمایا یہ کرنے والے تو ہم ہیں مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ رہمین اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاع ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے